السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مکمل کر سکے ہیں اور کوسٹن نمبر ٹو آج کریں گے اور جیسے کوسٹن نمبر ٹو کرنا ہے ویسے ہی آپ کی ورک بک کا جو پیج ہے ٹونٹی ایٹ اس کو کریں گے تو ریئر کلاس بہت آسان سا کام ہے آج آپ کا کہ فیکٹر ٹری آپ نے نکالنا ہے جس طرح ہم نے فیکٹر نکالنے سیکھے تھے اسی طرح دوبارہ سے اس نے فیکٹرز کی مدد سے ہمیں کہا ہے کہ فیکٹر ٹری بنائیں تو پہلے تو ہم ایسے ایک ٹیبل کی صورت میں لکھتے تھے رو وائز اب ہم نے ایسے نہیں لکھنا اب ہم نے ایسے لکھنا جیسے ایک ٹری نمہ درخت نمہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ویسے بنانے کی کوشش کرنی ہے اس کو تو دو دو فیکٹر لینے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے دیکھیں ٹونٹی ہے تو ٹونٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن دو نمبرز کو ملٹیپلائے کرنے سے آپ کا یہاں پہ ڈیویزیبلیٹی رول ہے جو انسا وہ کام آئے گا اب دیکھیں ٹونٹی کے زیرو یونٹ پلیس پہ زیرو ہے تو ہمیں فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹو سے ڈیوائیڈ ہوگا تو آپ سب سے پہلے اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ٹو کا ٹیبل کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا ویری گول کلاس ٹو ٹین دا ٹونٹی اب دیکھیں ٹونٹی آگیا آپ نے ایسے جیسے شاخیں نکالتے ہیں فیس کی ویسے نکالنے کے بعد ٹو ملٹیپلائے ٹین لکھ دینا ہے اب دیکھیں ٹو کا ٹیبل تو مزید نہیں پڑھا جا سکتا اب اس میں ٹین ہے ٹین کی یونٹ پلیس پہ زیرو ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے ٹو کے ٹیبل میں آ سکتا ہے ہم پھر دوبارہ ٹو کا ٹیبل پڑھیں گے اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے ٹو فائیو دا ٹین تو دیئر کلاس دیکھیں ہم نے ٹین کو پریٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہ بلیو کلر کے جو نمبرز ہیں جن کو نہیں ٹیبل پڑھا جا سکتا جن کی ٹیبل ریڈنگ سٹوک ہو جائے گی ان کو ایسے ہی لکھ لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں اب مزید ٹیبل ریڈنگ نہیں پڑھی جا سکتی نہ ٹو پہ نہ فائف پہ ہمارے یہ بلیو کلر کے جو فیکٹرز ہیں یہ ٹونٹی کے فیکٹرز ہیں جس طرح ہم پہلے لکھتے ہیں ون سے ٹیبل ریڈنگ سٹوک شروع کرتے تھے اب ہم نے دیویزیبیلیٹی رول کی مدد سے فیکٹر میتھڈ کے ذریعے ہم نے ٹری بنانا ہے تو اسی طرح دیکھیں ٹونٹی فور ہے وہ ٹو کا یونٹ پیس پہ فور ہے ٹو کی ٹیبل میں آتا ہے ٹو 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 پھر ہمارے پاس ٹو ٹوgreg آ گیا اور اس کے یونٹ پیس پہ بھی ٹو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ٹو کی ٹیبل میں آتا ہے پھر دوبارہ ٹو کا ٹیبل پڑا پھر ہمارے پاس ٹکس آ گیا ٹکس فردر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ٹو کا ٹیبل میں آتا ہے تو ٹو کا ٹیبل پڑا تو ہمارے پاس آخر میں جب تک چلتے جانا ہے جب تک آپ کی ٹیبل ریڈنگ سٹوپ نہیں ہو جاتی اور اس میں تو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ two conditions ہوں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ بس two two factors کو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آخر میں آپ کے پاس prime numbers آ جائیں گے جو further ان کے table لن پر نہیں پڑا جا سکے گا اب دیکھیں two multiply two multiply two multiply three اس کا ان کے factors ہیں ان کو multiply آپ کریں گے تو آپ کا answer 24 as it is آ جائے گا اسی طرح سے دیکھئے 48 ہے unit place پر 8 ہے تو آپ two سے table میں آئے گا یہ آپ two کا table چھوڑ کے کوئی اور بڑا table نہیں پڑ سکتے direct ہمیشہ یاد رکھئے کہ two کے table سے آپ نے table leading شروع کرنی ہے factor tree میں اسی طرح سے پھر آپ نے 75 کی example ہے آپ کے سامنے اور اب آپ کے سامنے ایک اور یہ آپ کے سامنے میں نے ہلکی ہل کر چکا ہوں یہ دیکھیں 30 تھا 30 کے آگے میں نے دیکھا کہ unit place پر 0 ہے تو میں نے two کا table read کیا کتنی مرتبہ two fifteen the thirty اب two تو prime number ہے ہمارے پاس مزید table نہیں پڑا جا سکتا تو ہم fifteen کا table پڑیں گے اور fifteen کے unit place پر 5 ہے تو پہلے two کے table میں نہیں آتا three کے table میں چھک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ تو common سا ہے ہمیں ویسے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ three کے table میں آتا ہے اور three five the fifteen تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کچھ further number نہیں ہے کہ جو مزید حل ہو سکے جو مزید table کسی میں آ سکے تو یہ ہمارے factor ہیں two three اور five تو ہم نے ہاں پر prime factors لکھ لیے یعنی کہ جو مزید حل نہیں ہو سکتے جن میں مزید table نہیں پڑا جا سکتا ان کو ہم نے لکھنا ہے اور ان کے آنے تک ہی ہمیں three بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں اسی طرح دیکھیں 66 ہے unit place پر 6 ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر unit place پر 6 ہو تو وہ two کے table میں آتا ہے کیونکہ two کے rule میں ہم نے پڑھا even numbers میں سے اگر کوئی unit place پر آ جائے تو اس کو two کے table میں ہی پڑھا جا سکتا ہے تو یہ class اس کو میں نے حل کیا ہوا ہے نیچے آپ نے اس کو خود حل کرنا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ کون کون سے factor لکھیں گے اور اس طرح سے یہ class آپ نے اپنی workbook کو open کرنی ہے اس کا page number 28 نکالنا ہے 18 صفحہ number اس میں اس نے کہا ہے کہ complete the factor tree factor tree نکالیں اور یہ چیزیں اس نے خود لکھی ہوئی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں two ہے اس نے خود لکھا اس نے two کے ساتھ کون سا number ایسا multiply کیا جائے کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جائے 18 آ جائے تو دیکھیں two six تا 18 ہوتا ہے students very good یہ غلط ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ nine لکھیں گے dear students اس کو ہم نے اب درست کر لیا two nine تا 18 ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ nine لکھ دیا اب دیکھیں یہ جو two ہے یہ as it is ساتھ ساتھ آتا جائے گا اس کو دوبارہ نیچے اتار لیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک sequence بن جائے اگر نہ بھی اتاریں جیسے میں پچھلے examples میں کیا جو رک جائے جہاں پہ table ان کے جیسے two ہے اس کا table نہیں مزید پڑا جا سکتا ہم اس کو نیچے نہ بھی اتاریں تو خیر ہے لیکن یہ ہمیں بعد میں factors میں لکھنا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اتارتے جائیں تو آپ کو ایک sequence مل جائے گا تو اب دیکھیں nine ہے nine آپ کو پتا ہے three کے table میں آتا ہے تو ہم نے three کا table پڑھا three three the nine آگے اس کے دو factor بن گئے یہ اس نے دیا ہوا تھا کہ یہاں پہ بتاؤ پہلے پھر جو یہاں پہ آئے گا اس کو مزید two factors میں آپ نے divide کرنا ہے تو three three the nine اب ہمارے پاس دیکھیں یہ two یہاں پہ اتارنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوئے ہمیں یہ sequence بن گیا two multiply three multiply three two three the six اور six three the eighteen دیکھیں ایسے ترتیب سے ہمیں ایسے ہیوں اوپر ایسے ہیوں ہو کہ اوپر نہیں جانا پڑا اگر یہ نہ لکھتے تو ہمیں پھر اوپر جانا پڑنا تھا اب اس کو اس two کو نیچے اتارنے سے کیا فائدہ ہوا کہ ایک sequence بن گیا ہمارے پاس ایسے تو یہ class ہم نے اس کو لکھا تو یہ ہمارے prime factor ہیں eighteen کے اسی طرح سے آپ نے twenty seven کے نکالنے اب اس نے یہاں پہ nine لکھا ہے تو آپ نے nine کے ساتھ کون سا ایسے نمبر multiply کیا جائے کہ twenty seven آ جائے تو وہ آپ یہاں لکھیں گے پھر آپ آگے nine جو یہاں پہ نمبر آئے گا اس کو as it is نیچے اتار لیں گے اور پھر اس کے بعد جو nine ہے اس کو further divide کرنا ہے three کے ساتھ کیا پڑھا جائے کہ nine آ جائے وہ آپ جانتے ہیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے بھی اور یہ question number two ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے 48 یہ پیچھے example میں بھی میں نے کیا ہوا ہے تو یہ آپ خود حل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی exercise ہے اور اس کا question number two ہے جو آپ نے اپنی textbook کے اوپر ہی کرنا ہے یعنی کہ آج آپ کے notebook کا کام نہیں ہے آج آپ کا کام workbook کا یعنی کہ یہ پیچھے جو page کیا ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کا آج کا کام جو دوسرا ہے وہ آپ کی textbook کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہے اب دیکھیں اس نے یہاں پہ خود solve کیا ہوا ہے فیکٹر 12 کو two six تھے 12 اب two ہے جو ان سے اس کو as it is یہاں لکھ لیں گے اور آگے اس نے فیکٹر کے آگے ہوں two ایسے arrow کا sign بنا رکھا ہے کہ six کو آگے two factors میں divide کریں کہ وہ کون سے دو نمبر ہیں جن کو جن کا table پڑھنے سے ہمارے پاس six آئے گا وہ آپ یہاں fill کریں گے اسی طرح سے آپ 30 کا کریں گے اسی طرح سے آپ 56 کا کریں گے اور اس کو further divide کریں گے تو deal class I hope کہ آج کا جو topic ہے میں نے آپ کو کروایا with example اور پیچھے میں نے آپ کو example میں بڑی detail کے ساتھ بتایا تو آج آپ کی جو diary ہے جو آپ نے اپنی اکرا english آپ کی اکرا daily diary ہے جو ان سے sorry اس کے اوپر آپ نے آج کا جو کام لکھنا ہے exercise 3.3 اور اس کا question number 2 ہے جو انسا وہ آپ نے textbook کے اوپر کرنا ہے یہ دیکھیں tb سے مراد ہے textbook یعنی کی آپ کی جو book ہے اسی کو پر آپ کریں گے اور اکرا workbook کا page ہے جو ان سے 28 وہ آپ مکمل کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کا جو lesson ہے وہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا انشاءاللہ آگے ایک نئے lesson کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دے انشاءاللہ نیکس lesson میں ہم ملتے ہیں یہ کلاس اللہ حافظ